تم ہر سخص کو خوص نہیں کر سکتے بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو پھر بھی وہ سخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص مکال ہی لے گا اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن غلطی پر سنجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے ڈائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے بھوٹ پینا گے ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے یہ سب ہمارے واہم کا خیل ہے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کینکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کے قیمت وہ دے نہیں سکتے بابا جی فرماتے ہیں حقیقی مرد اور عورت ہر کسی پہ پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے سری کے حیات کے وفادار رہتے ہیں لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دے یا عزیز رکھے تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجئے محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیری سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا اگر تمہارے دل میں اللہ نے کسی کی چاہ دالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت براجی ہو بس تمہیں آزمان رہا ہو جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے محبت میں تو سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے کسی کی زندگی برباد مت کریں ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں لیکن بیزار ہو جانے والوں کے الفاظ ضائع مت کریں جس معنی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہے آخرت میں ہم ان کی ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی آپ کو جس سخت سے محبت ہو جائے نہ اس کی آخرت کی بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی تعلق تو چھتری ہے ہر ذہنی جسمانی ززباتی گم کے آگے اندھا زیزہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے دوسری طرف تو محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے جب آپ کو ہر سخت سے سکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے جو لوگ واقعی پروہ کرتے ہیں وہ ہمیسہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاس کرتے ہیں عبادتیں صرف زنماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ عبادتیں میٹھی زوان دھی میں لہزے اور ہمدرانہ اور عزیزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے کچھ لوگ صفہ جیسے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں سکون ہوتے ہیں غلط فائمی کا وجہ لاسف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والوں کے دل میں آپ کی لئے کوئی خاص مقام ہو بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی بس اللہ پاک کی رضا کی مطابق ملتا ہے اور بے سمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راجی ہو جاتے ہو بانو جی کہتی تھی ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے رشتہ طورہ نہیں جاتا عورت کا پہلا غرور اس کا خسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کیلئے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے جب دعاوں اور پرسیسوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلہ فرنے والا ہے مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کسی کا خوٹہ ہے یا خرا اور عورت کی محبت مرد کی بے رزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ حقاغذی ساتھی ہے یا واقعی سری کے حیات ہیں کسی بے قدر سخص سے یہ جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے محبت مپٹی کے بنے رنگ بے رنگ چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے کبھی کبھی خوبصورت چہرے سے بھی نہیں ہوتی اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے جتنی عزت دوگے محبت تو اتنی ہی گہری ہوگی عزت کے بغیر محبت کا کوئی وزود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بینا بیکار ہے کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پرتی ہے اس کو منانے کے لیے اور ایک اللہ پاک کی جات ہے جو ایک آنسوں سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے تمہاری موسکل آزمان جتنی بری کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا ہر تکلیف عذیت نہیں ہوتی کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے اور صبر کرنے والی لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں محبت خوبصورت نہیں ہوتی نوانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں محبت میں ایک چلتے ہیں باقی سارا جہاں چھوڑ دیتی ہیں لیکن کہ یہ ایک سخس ہی سارا جہاں بن جاتا ہے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو اور نہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں جو جتنی توضح کی قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو کم ذرح لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت خود ہو گے ہر رستہ کہیں نہ کہیں مانتور ہی دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو حرم ہو دیتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا صدا قائم بہتا ہے قبر کی تنہائیں سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کی تعلق کو سمجھیں دلوں میں بسنے والے تو فولوں کے جیسے ہوتے ہیں دنیا سے چلے بھی جائے تو پیچھے یادوں کی خصوات چھوڑ جاتے ہیں انسان کی سب سے بری اقامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادیمت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارہ ممکن نہ ہو اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گیا کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وضاحت ہوتی ہے کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وضاحت کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دیتے رہی ہے انسان رستوں کی تلفیاں کبھی نہیں بھولتا مگر رستوں کو آگے برہانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ حسابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں یہ جو کہتے ہیں نبات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کی بیچ میں دیماغ آتا ہے جہاں بات چھہر جاتی ہے گھر کی عورتوں کو سہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں کچھ لوگوں کو پستاوہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوستے رہتے ہیں کہ ساید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے پا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پستاوے بھی ذرف لوگوں کے لیے ہوتے ہیں دیہس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے اپنے خلاف باتیں سن کر ہوسلا نہ ہارو سور خلاری نہیں تماسائی کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے کسے نہیں بلکہ انگولی کے عشارے سے چاند کو توڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سکھاؤ پیروی سکھاؤ